ممتہ بنر جی پوری طاقت سے ویرود میں اٹھنے والی آوازوں کو کچھلنے میں جھٹی ہیں ممتہ بنر جی کی خلاف سوشل میڈیا پوسٹ کرنے والی ایک بارہ سال کی چھاترہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور دوسری طرف ٹی ایم سی نے اب ویرود پردرشن کر رہے ڈاکٹرز کو دھمکانہ شروع کر دیا ٹی ایم سی سانسد اروپ چکرورتی نے کہا کہ اگر ڈاکٹر کی ہڑتال کے کارن لوگوں کا گصہ ڈاکٹرز پر پھوٹتا ہے تو ہم آپ کو نہیں بچائیں گے پشم بنگال کے باکورا میں ایک ریلی میں اروپ چکرورتی نے کہا کہ آندولن کے نام پر آپ گھر جا سکتے ہیں یا پھر اپنے پریمی کے ساتھ گھوم سکتے ہیں اگر آپ کی ہڑتال کے کارن کوئی مریض مر جاتا ہے اور لوگوں کا گصہ آپ پر پھوٹتا ہے تو ہم آپ کو نہیں بچائیں گے منچ سے اترنے کے بعد جب پترکاروں نے ان کے بیان کے بارے میں پوچھا تو وہ اسی پر اڑے رہے اور اروپ چکرورتی نے کہا کہ ڈاکٹر ہڑتال کر رہے ہیں ہڑتال کے نام پر اگر وہ باہر جاتے ہیں لوگوں کو علاج نہیں ملتا تو اس سوا بھاوک روپ سے ان کا گصہ ان پر پھوٹے گا ہم انہیں نہیں بچا سکتے اس کے پہلے چودہ اگست کو پردرشن کاری ڈاکٹرز پر سیکڑ گھنڈوں نے حملہ کیا تھا گھنڈوں نے آر جی کر اسپتال میں گھس کر پردرشن کاریوں اور پولس کرمچاریوں پر حملہ کیا اور پردرشن ستھل پر آپات کالین بھون کے گراؤن فلور پر توڑ پھوڑ کی ممتہ بنر جی نے اس گھٹنا کے لیے پی جے پی اور لیفٹ پارٹیوں پر آروپ لگایا لیکن جب کئی لوگ پکڑے گئے تو وہ ٹی ایم سی کے کارے کرتا نکلے ظاہر ہے ڈاکٹرز کے پردرشن کو کچلنے کے لیے یہ ٹی ایم سی کی ایک چال تھی جس کا پردہ فاش ہو گیا تو اب ٹی ایم سی کی نیتا کھلے طور پر دھمکی دینے لگے کچھ ٹی ایم سی نیتاؤں نے پردرشن کاریوں کا سمرتن کیا اور اپرادیوں کے خلاف کاروائی کیے جانے کی مانگ کی ٹی ایم سی نیتا بنگال ادین گوہا نے پہلے بھی آر جی کر میڈیکل کالیج کی گھٹناوں کے سمبند میں مکہ منتری ممتہ بنرجی کی آلوٹسنا کرنے والوں کے خلاف زوردار طریقے سے نیشانہ سادھا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ مکہ منتری ممتہ بنرجی کی خلاف انگلی اٹھا رہے ہیں ہم ان کی انگلیاں توڑ دیں گے وہیں ٹی ایم سی سانسد کلیان بنرجی نے کہا تھا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بانگلہ دیش کی طرح پشم بنگال میں بھی کچھ لوگ گائیں گے اور ممتہ بنرجی سرکار گر جائے گی یہاں پر ایسا سمبھب نہیں ہے لیکن کیا ٹی ایم سی ان ترنمول کانگریس ان کلاکاروں کا بہشکار کرے گی جو اب گا رہے ہیں بیر ریپورٹ نیوز اف انڈیا بیر ریپورٹ نیوز اف انڈیا